بسم اللہ الرحمن الرحیم دادی مہم کا آغاز دوسری مین ہیڈ لائن ہے کامے میں مفت توسی کے لیے مدد کا توئین کیسے کیا جائے ناظرین تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں ایک اشاریہ پینتیس ملین ریال کی چوری کرنے والے دو سات بعد گرفتار ہماری تیسری اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے شہر ادہ میں ہر مین ٹرین سٹیشن کے دفاتر میں آتشت گی ہماری پانچی اور آخری اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے شہر مکہ تل مکرمہ میں بارش سکالے گرنے سے متعدد تاڑیاں تباہ حضرین چلتے ہیں خبروں کی تفسیر کی طرف تفسیر میں جانے سے پہلے نئے آنے والی حضرات سے گزارش کروں گا ایک آئندی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے خبریں تفسیر کے ساتھ سانیہ بحرود شاہ سلیمان مرکز کے جانب سے امدادی مہم کا آغاز شاہ سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود مرکز برائے ہیومن ایٹ کے تحت سانیہ بحرود کے متاثرین کے لئے امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق امدادی سامان کی پہلی کھیپ ایک سو بیس ٹان سے زاہد مختلف طبی اور دیگر ضروریات زندگی کے اشیاء پر مشتمل تھی جو خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے سے دو خصوصی کارگو تیارےوں کے ذریعے روانہ کی گئی سانیہ بحرود میں متاثرین کی امداد کے لئے بھیجی جانے والی اشیاء میں گامی حالت مدرکار ادویات میڈیکل لیبارٹری کیالات مخصوص مشینے خیمے شیخ اور دنوش کے علاوہ ایگر حکامی نویت کے لئے استعمال ہونے والی اشیاء شامل ہیں اس زمن میں ایوان شاہی میں مشیر اور شاہ سلیمان مرکز براہ انسانی امداد کے نگران عالی ڈاکٹر عبداللہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ بیروت میں ہونے والے تباکن دھماکے پر ہر دل اداس ہے ہم ان نازک لمحات میں اپنے لبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں واضح رہے کہ منگل کو بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے تباکن دھماکے میں ارجنوں افراد ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے علاوہ عزیز سیکڑوں مکانوں کو شدید نقصان پہنچا جس کی وجہ سے ان مکانوں میں رہنے والوں کے لیے جائے پناہ بھی نہ رہی ناظرین چلتے ہیں اپنی دوسری عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف سعودی آر میں اقامے میں مفتوسی کے لیے مدت کا توئین کیسے کیا جائے سعودی آر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے ختمے کے بعد حالات بددریج معمول پر آ رہی ہیں تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری علام نہیں کیا گیا ایوییشن کا ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اقام کی جانب سے اس بارے میں حکمات جاری ہوں گے اطلاع کر دیا جائے گا اہرین نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالے سے مزید سوالات بھیجئے ہیں محمد عیسیٰ خان کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے وجہ سے میرا اقامہ پہلے تین ماہ کے لیے تجدید ہو گیا تھا اگر اب نہیں ہوا کیا وجہ ہے تاہم میں کرونا وائرس کی وجہ سے اور لاکھ دون کے سبب حکومت نے مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں تین ماہ کی خصوصی رائد دی تھی اس کا آغاز مارچ دو ہزار بیس سے کیا گیا تھا پہلی رائد ان غیر ملکیوں کے لیے تھی جو مملکت میں مقیم تھے ان کے اقاموں کی مدت میں تین ماہ کی مفت توسی کر دی گئی تھی دوسری مرتبہ رائد مملکت میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کے اقاموں میں دی گئی جو خروج عدہ پر مملکت سے گئے ہوئے تھے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے تاہل بین الاقوامی پروازیں بند ہیں صدیحر میں اقامے پر مقیم تارکین جو چھپی گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہ لوٹ سکے دوسری رائد ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے اقامے اور خروج عدہ کی مدت میں تین ماہ کی مفت توسی کر دی گئی ہے اور ہم اس عمر کا خیار رکھا جائے کہ رائد کا اطلاق اس وقت سے شمار کیا جاتا ہے جب سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی آئید ہوئی تھی یعنی مارچ سے اسی حساب سے تین ماہ کی توسی کر دی گئی ہے وہ غیر ملکی جو مملکت میں رہ رہی ہیں اور چھٹی نہیں گئے ان کے لیے پہلے رائد دی جا چکی تھی اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنا اقامہ وقت پر تجدید کرا لیں تاکہ جرمانے سے بچ سکیں بسورت دیگر تاخیر پر پانچ سو سے ایک ہزار ریال تک کا جرمانہ ہوگا حاجی خان صاحب دریافت کرتے ہیں کہ میرے اقامے کی تجدید ڈیڑھ ماہ کی گئی ہے جبکہ تین ماہ کی ہونی تھی آپ کے لیے جواب ہے حاجی صاحب کے سعودی اب حکومت کی جانب سے دی جانے والی رائد تین ماہ کی ہے جس کا آغاز اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے مملکت میں کرفی اور لاب ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا یعنی مارچ دو آزار بیس سے اسی حساب سے اقامے کی تاریخ دے کر تین ماہ کے لیے تجدید کی گئی تھی آپ کے اقامے کی تاریخ کے مطابق تجدید کی گئی ہے مزردین صاحب کہتے ہیں کہ خروج عدہ لگوانے کے بعد کینسل کرا کے تنازل کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے جواب ہے جی ہاں جناب یہ ممکن ہے تاہم اس امرقہ سخیان رکھئے کہ خروج عدہ کو کینسل اخت مقررہ کے اندر کرائیں گے تاکہ جرمانہ آدھار نہ کرنا پڑے اگر مقررہ وقت میں کینسل نہ کرایا گیا تو جرمانہ آدھار کرنا ہوتا ہے یہاں تک تنازل یعنی کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقامہ آرامت یعنی اس کی مدد باقی ہو عمران علی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں اس دوران پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے نیا بھی بنوالیا کیا نقل معلومات کے لیے کفیل سے رابطہ کرو آپ کے لیے جواب ہے جناب وہ تارکین جن کے پاسپورٹ نئے بنے ہیں جن چاہیے کہ وہ جب بھی مملکت میں بین الاقوامی پروازوں پر تپبندی ختم ہو جائے وہ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ منسلک کر دیں اب سعودی عرب پہنچیں تو امیگریشن کاؤنٹر پر برانے پاسپورٹ کو کھا کرنے پاسپورٹ کی انٹری کرالیں اگر آپ کا کفیل مقیم یا آفشر سسٹم سے آپ کے پاسپورٹ کی انٹری کا سکتا ہے تو بہتر ہے کیونکہ اب تمام معاملات ڈیجیٹل کر دیئے گئے ہیں حوضات کی سروس قدمات و طالبات کے ذریعے یہ بھی ممکن ہے حاضرین چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ٹیٹیل کی طرف سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں ایک اشارہ تیس ملین ریال کی چوری کرنے والے دو سال بعد مدینہ پولیس نے ایک اشارہ تیس ملین ریال مالیت کے زیورات اور نگدی چوری کرنے والوں کو گرفتار کر لیا مدینہ پولیس نے دو برس پہلے چوری کی واردات کرنے والوں کو بل آخد گرفتار کر لیا انہوں نے ایک اشاریہ 35 ملین ریال کے زیورات اور نقدی تیوری کی تھی سعودی خبر اصائدارے ایس پی اے کے مطابق مدینہ پولیس کے ترجمان حسین الگیتانی نے بتایا ہماری تفتیشی ٹیم واردات کرنے والوں کے تاقب میں تھی تیوری کی منصوبہ بندی بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی اس میں دو سعودی شہری اور تین یمنی ملوث آئے گئے سعودی عمر کے دوسرے اشرے میں ہیں آنچوں نے ایک لاکھ اسی ہزار ریال اور ایک اشاریہ دو ملین ریال سے زائد مالیت کے زیورات ایک گھر سے چوری کیے تھے شہروں کے قبضے سے رقم کا بڑا حصہ اور زیورات برامت کر لیے گئے انہیں حراست میں لے کر فی آر درج کر کے پبلک پروسیکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے حضرین چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں ہرمین ٹرین جدہ سٹیشن کے دفاتر میں آتشدد گی ہرمین ایکسپریس ٹرین جدہ سٹیشن میں جمعیرات کو آگ بڑھ پٹھی پائر برگیٹ کی ٹیمیں آگ بجانے میں لگی ہوئی ہیں تب ایک ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاق کے ترجمان کرنل محمود اسمان الگرنی نے بتایا کہ مشتری کا آپریشن سینٹر کو نائن ون ون پر اتشدگی کی اطلاع آج جمعیرات کی شام کو ملی تھی بتایا گیا کہ جدہ کے سلیمانیا محلے میں ہرمین ٹرین سٹیشن کے سہن میں آگ لگ گئی ہے الگرنی نے بتایا کہ آتشدگی کی اطلاع ملتے ہی فائر برگیٹس میں ایس کیوٹی میں تحرک کر دی گئیں معاینے سے پتا چلا کہ آگ سلیمانیا محلے کے ہرمین ٹرین سٹیشن کے سہن میں موجود پورٹ کیبنز میں لگی ہوئی ہے دفاتر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا سہن 20-60 کے دائرے میں واقع ہے الگرنی نے بتایا کہ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا الگرنی کا کہنا ہے کہ بروقت کاروائی کر کے آگ کا دائرہ محدود کر دیا گیا اور اسے آس پاس کے علاقوں تک حیلنے سے روک دیا گیا تاہم ٹیمیں آگ بجانے کی کاروائی تاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف سعودی آرکہ شہر مکہ مکرمہ میں بارش سکالے گرنے سے متدد گاڑیاں تباہ مکہ مکرمہ میں ہونے والی بارش سے زیر تعمیر امارت پر سہارے کے لیے لگائے جانے والے پائپ یعنی سکالے گرنے سے متدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی تلاہ نہیں ملی تب ایک ویب نیوز کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقے شوقیہ میں ایک معروف سپر مارکیر کے فرنٹ کی مرمت و آرائش کے لیے سہارے کے لیے فولڈنگ پائپ لگائے گئے تھے جس پر کھڑے ہو کر کارپون مارکیر کے فرنٹ پر ماربل فکسنگ کر رہے تھے فولڈنگ پائپ تیز ہوا کو برداشت نہ کر سکے جس سے وہ کھڑ گئے اور نیچے کھڑی متدد گاڑیوں پر جا گرے جس کی وجہ سے گاڑیاں جزوی طور پر تباہ ہو گئیں پائپ سکالے گرنے سے متدد گاڑیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے جبکہ بعض گاڑیوں کے چھت بھی لوہے کے پائپوں سے متاثر ہوئے پائپ پولیس نے جائے وقوعہ کو سیر کر کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقہ آغاز کر دیا ہے اس عمر کی تفتیش کی جاری ہے کہ مارکیر کے فرنٹ کی آرائش سے پہلے احتیاطی تطبیر اختیار کیوں نہ کی گئیں متاثرہ گاڑیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ اس کی ذمہ داری مارکیر پر ہوگی کیونکہ ہم مارکیر میں خریداری کرنے آئے تھے اب یہ مسئلہ مارکیر انتظامیہ کا ہے کہ وہ ہمارا نقصان خود پورا کرتی ہیں لٹھے کے دار پر ڈالتی ہیں واضح رہے جمعیرات کی سیہ پیر مکہ مکرمہ کے پیشتر علاقوں میں کہیں تیز جبکہ بعض مکمات پر ہلکی بارش ہوئی تاہم تیز ہوا کی وجہ سے علاقے میں بعض مکمات پر سائن بورٹ بھی گر گئے جبکہ کہیں درختوں کے اکھڑنے کی بھی اطلاع ملی ہے ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں دیتے ہیں نیکس بلوٹر میں خاص اور اہم خبروں کے ساتھ جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیارت وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اپنے گھر کے پرد گرد سبزیاں پودے اور درخت گائیں اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی